نور نانا ہے وہ تمہارے کیا دیئے آپ کی ابا میانے ہمیں جاؤ اپنے لئے روشنی تلاش کرو میرے لئے یہی ہے دے رہے ہندہ مجھے روپنے ہی غلطی مت کرنا کیونکہ میں نہیں رکھوں گا ایک بات اسے سمجھا دیجئے کسی کی زندگی کو برباد کرنا اور کسی کو آس میں رکھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں یہ حالات بہت خراب ہوگئے پیرے چہرے پر سب پڑھ لیا ہے میں نے سمجھے میں گیا کہیں نہیں جاتا تو اچھی خاصی عمر ہوگی محرو کی بھائی صاحب اب آپ ہی نا محرو کا معاملہ ایک طرف کریں اللہ کیا کہہ رہی تھی چچی جان خوش نہیں کہہ رہی تھی نور سے کہنا سارا کی شادی کا کوئی فنکشن مسنا کرے بہنہ سارا نراز جائے کی تم سے ہے ہے سچی مجھے پلانے آئی تھی ہاں سارا کی شادی پہ کتنا محصہ آئے گا بھائی صاحب محرو کا معاملہ ایک طرف کریں باپ کے سینے پر بوش کی طرح دھری ہو نا بیٹی تو نیند کہاں آتی ہے آپ کی مرضی ہے آپ اپنی بیٹی کو سسرال بھیجے نہ بھیجے لیکن ایک بات اسے سمجھا دیجئے کہ کسی کی زندگی پر بات کرنا اور کسی کو آس میں رکھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے آپ خود سمجھدار ہیں جو میں نے کہنا تو وہ میں نے کہہ دیا امید ہے آپ میری بات اچھی طرح سمجھ گئے ہن چکروں میں پڑی رہتی ہو تم گھر کی صفائی کون کرے گا نشیرہ اور بشیرہ کو بلانے صفائی صفائی کا کام ہم بہت اچھے سے کر لیتی اچھا اب بامیہ کو نہ بلالو ایسی دھلائی کریں گے نا تمہاری توبہ ہے سارا موڈ خراب کر دیا آپ پہ دو منٹ خوشنیوں نے دیتی اچھی خاصی ڈانس کے پیکٹس کر رہی تھی میں پیچ میں ڈال دیا بامیہ کو پتہ نہیں کہاں سے یہ ڈانس وانس کا شاپ کڑایا ہے تمہیں پتہ کل میں سارا کے ہاں گئے اس کی تاری سے ہلیاں آئی بھی تھی خوب روڑکتے اس کے گھر میں سب نے ڈانس پیکٹس اس کی ویسے میرو خالا ایک آئی ڈیا ہے کھڑکیاں کھولو اور پردے جھاڑو اچھا بھی بات تو سنے نا بولو اچھا پہلے وعدہ کریں کہ آپ ڈانٹیں گے نہیں نور بولو سچ اگر ہم چچی جان کی گھوڑیوں کو اگنور کر دے نا تو زندگی بدل سکتی ہے اچھا کھانا پہننا ہوتلنگ سہریں تو مزا آئے گا نا آپ کے ساتھ ساتھ میری میموزی ہو جائیں گے وہ کیسے آپ کے ساتھ جہیز میں میں بھی چلی جاؤں گی خوب ٹی وی دیکھوں گی سارا سارا دن اسی میں بیٹھی رہ کروں گی چھوٹی اید بڑی اید پہ مہران بھائی سے خوب ایدیا بھی توڑوں گی کیسے لگا میرا آئی ڈیا چالے بہت زیادہ ہو گئے اس گھر کے بھی اور تمہارے دماغ کے بھی ساف کر لو اچھا سنے 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 میبی تو یہی کہہ رہی تازہ ہواں دے زندگی کھل جائے گی بھول جائے اس مرادلی کو بھول جائے مرادلی 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 محروب بہت تیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ محروب تم نے فوٹو شیٹ کروایا نکاح تو ہو جگہ شرمانہ کس بات کا یہ سادہ رو کیا فوٹو شیٹ کروایا گی روسیتی کے بعد ہم خود کروایں گے چلو چلو سارے باہر نکلو انشرا تم بھی جاؤ پھر بعد میں آ جانا دلے میاں کو اپنی دلہن بہت یاد آ رہی تھی میں نے سوچا سب کھانے میں بیزی ہیں دونوں کو ملوا دیا جائے جانے پھر کب ملنا ہو کیا اس ملاقات میں آپ شامل رہیں گی آپ یاد رکھئے گا آپ کے پاس صرف پانچ منٹ ہیں اس کے بعد ملاقات کا وقت ختم ہو جائے گا جس میں سے تین منٹ تو آپ کھا گئی ہیں بہت اچھی لگ رہے ہیں ہم لوگوں کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا ہم می اببہ نے بس اچانک سے فیصلہ کیا سب کچھ اک دہم سے ہو گیا میں تواقع کرتا ہوں کہ آیاز بہات کرتا ہوں کہ میں لولی بوم لے ہی ملا ہد žوٹی ہے آیاز تم جوٹی تم جوٹ بول رئی ہو تم جوٹی ہے تم جوٹ شکل تھا تم جوٹ بولنا بند کرو تم جوٹ είے موسیقی 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 وہ آرہا ہے آپ نے پانچائیتیں لگا دے گا آتے سا دی آور جناب میری پریشانی ختمدی ہوتی اور تم لوگوں کے چسکے آجا یار کھانا کھلاتے ہیں مود اچھا ہو جا جا گا تیرا کھانے والے سے مود اچھا نہیں ہوگا خیر جیپ پاک کرتا ہوں چلا تم لوگ چلا جا کیا جوک سنا ہے مزا آگیا بھائی پیسہ چاہیے پیسہ بے شمار بے حساب تم لوگ یہ دانت نکالنا بند کرو کچھ اور تو کر نہیں سکتے کوئی اچھا سا مشورہ دے دو مجھے یار میرا نے ایک پلوڈ ہے اگر وہ بگ گیا تو تیرے پیسوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا میں کر دوں گا انویسمنٹ یار نہیں بھائی نہیں یہ آٹے میں نمک کے برابر کچھ نہیں کرنا مجھے مجھے تو چیک پوٹ لگانا ہے کچھ بڑا کرنا ہے ایک ہی بار زبردست بہت بڑا دھماکہ تاکہ خوب مال آئے یار کچھ سوچتے ہیں تیرے لگے فکر ناکر اچھا خاک سوچنا یار تم لوگوں نے کیسے ہیں مراد صاحب یہ بلکل ٹھیک ہے اور آپ آپ کا فود ابھی تک سرف نہیں ہوا ہے آپ کو کوئی بھی شکایت ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا نہیں فیلال تو سب ٹھیک ہے بہت شکری آپ کا میں کوشش کرتی ہوں جکنی جلدی کھانا آجائے سی یو کیا بات ہے ایک 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 چیزیں لے گا تو کیسے ہوگا شام کا فنکشن لگاؤ جلدی جلدی اس کو تو جایی سر بھائی آپ بلائے تھے مجھے یہ تمہارے لیے لائے یہ کیا ہے ایک کو تسری کھول کے اتنے پیارے گجرے thank you so much no problem اور یہ کیا ہے یہ بھی کچھ ہے تم جاؤ تیاری کرو انتا جلدی سے اوکی باتیا اس کو لگاؤ تو وہاں پر جلدی سے سے پہلے کیا آپ آپ کیا اوقات یاد دلا دی اور کیا کیا چار پیسوں کے لیے نے خواب خراب کر دیا وقت پہ پیسے دے دیا ہوتے میں دروازہ کھول دیتا میں دروازہ کھول دیتا تو تم اندر آکے سو جاتے اپنے بسترے پہ سوتے تو خواب کی تعبیر بھی دیکھ لیتے بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں آرے ہاں مہران بھائی لیکن آپ تیار نہیں ہوئے تیاری تو ہوں میرا مطلب ہے مہنڈی کے لیے ہاں سے تیار شیار نہیں ہوئے اہا فضول باتیں چھوڑو یہ کیا ہے یہ ہے ایک گفت تمہارے لیے اور تمہاری خالہ کے لیے ویسے کہاں ہے اببا میرے کو کھانا دی لی ہے میں بتا ہی نہیں کہ اببا میرے بھی گھر پہ ہیں اہاں باہ یہ تو بہت خوبصورت ہے تھنکیو سو مچ چلے خالہ کے بہانے آپ میرے بھی کچھ لائے اے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے سارا نے گجرے مانگوائے تھے تو لیتے پہ تمہارا خیال آیا تو تمہارے لیے بھی پکڑ لیا اور پھر تیچے رہ گی تمہاری خالہ تو پھر دو ہی اٹھا لائے اچھا آپ کہتے تو مان لیتے مہروں سے کہنا یہ گجرے ضرور پہنے میں چاہتا ہوں کہ وہ سب سے الگ دکھنی چاہیے ایک باہ بتاؤں مہران کی خالہ کو نظر آنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ تو ٹھیک بات کی ہے تنیا بسے تمہاری خالہ جو ہے سادگی میں بھی بہت خوبصورت لگتی کم تو آپ بھی کس سے نہیں اچھا خیر یہ باتیں چھوڑو مہمان آگے جلدی سے تیار ہو کے آجاؤ اور بھائی کتنا نقصان کرو گئے میرا ایکسپورٹ کا مال تھا اپورٹ کا ٹائگ لگا دیا ہے فون پہ فون آگئے ان کے کون بھارے کا نقصان سوری میں دوبارہ کر لیتا ہوں سر پندرہ سا فون آگئے ان کے یہ ہے جی پہچانا نہیں یا پہچان کے مو پہر لیا ہم لوگ پہلے مل چکے ہیں کیا کئی بار نصیر ہاں ہاں یار کام میں بالکل گم ہو گیا ہوں کیا ہو رہا ہے آج کل چناب کو ڈون رہا ہوں مجھے کیوں بھائی مجھے کی ڈون رہا ہے خیریت تو ہے سب پیسے نکالو جمشید صاحب کے ہاں سمجھ گیا جمشید صاحب نے تجھے ہائر کیا ریکاوری کے لیے ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ان سے خود بات کرلوں گا سمجھا دوں گا کل والا ہو جائے گی میری بات کل نہیں آج وہ اس سے مل لو مجھے عمر مجھے 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 ไป ملتا ہے ملتا ہے ابھی تک تیارنے ہوئی ہے میران بھائیں جزار کریں کتنی دفعہ سمجھایا یہ فضول باتیں مجھے بالکل پسند نہیں ہیں آرے میں تو بس یہ کیا کہ کی تیر ہوئی ہے کوئی دیر نہیں ہوئی تم جا کر اپنا تیار ہو ٹھیک یہ رئی ہے بلکل بھی دیر نہیں ہوئی میران بھائی کتے اچھے آپ کو ان کی محبت پر بروسہ کیوں نہیں ہے اچھا ہے بہت اچھا ہے میران ہر اچھے انسان کے ساتھ رشتے تو نہیں بنایا جا سکتے اور جس رشتے کی عزت آپ نے بھاری ہیں ان سے کیا مل آپ کو کیسی زندگی آپ کی بلکل بے رم پھیکی میران بھائی آپ کو اس تلدل سے باہر نکالیں گے سورا سب حوصہ تو کریں خود پر ہر وقت بہودہ بھاتے اتنا آسان نہیں ہوتا سب کچھ ہر مشکل کے بعد آسان ہی ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے نور پانگ مت کرو مجھے چار ہوں میں خالہ یہ دیکھیں میرے پاس کیا ہے لائمیں آپ کو پہناتی ہوں یہ کہاں سے آئے یہ میں نے مونگ آئے خاص طور پر اپنے لئے اور آپ کے لئے میں آپ کے لئے میں آپ کے لئے میں آپ کے لئے ہیں موسیقی ایک چچی، تارہ کھا ہے؟ آ رہی ابھی جلدی سے بلائے بہت بھوک لگی ہے سوم سے کچھ نہیں کھایا ہمیں نور ، چھپکے جو جا کے بیٹھوں وہاں پہ آئی 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 سادہ ڈانس پیکٹس کیے بہت مزائے گا ہر وقت فضول باتیں کنی ضروری ہیں کونٹی فضول باتیں انسان ملا شادی پہ کیوں ہاتا ہے دوسرے کی خوشی میں شامل ہوں خوشی اپنی چگہ لیکن پیٹ بھڑنے پی تو آتا ہے نا وہ دیکھیں اس شخص کے چہرے پر بھیانی لکھا ہے اور وہ پلاو کے خواب دیکھ کر آیا ہے اور وہ تا پکا کباب کے بارے میں سوچ رہا ہے آئے وہ دیکھیں سانا آگی موسیقی بسورت لگ رہی ہو اور میرا یہ توفہ پر بول کرنے کا شکریہ کونسا توفہ یہ گجھے ہمارے ہاتھوں میں تو اور بھی حسین لگ رہے ہیں موسیقی 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 یہ آپ کی بیٹی ہے نہیں دور پار کی رشتہ دار ماشاءاللہ بہت پیاری ہے اس کا کیا رشتہ ہوا ہے نکاح ہوا تھا کئی سال پہلے پلٹ کے سسرال والوں نے پوچھا ہی نہیں بخصتی نہیں کرتے کیوں نہوست ہے یا پتہ نہیں کیا شادی شدہ ہے اور نہ ہی بیو پتہ نہیں کیا اس کا کیا رشتہ ہوا ہے نکاح ہوا تھا کئی سال پہلے پلٹ کے سسرال والوں نے پوچھا ہی نہیں کیوں نہوست ہے یا پتہ نہیں کیا شادی شدہ ہے اور نہ ہی بیوہ تم یہاں کیا کر رہے ہو مہران تم اچانک بیچ فنکشن سے خائب ہو جا دیکھنے تو آؤں گا کیوں چلی گئی اچانک تم کیوں دیکھنے آؤں گے وہاں تمہاری بہن مائیوں بیٹھی ہے جا کر وہ سب دیکھو کچھ کہا ہے امی نے دیکھو مہران تم میرے رشتدار ہو دور کے اتنا کریب مت آؤ گھٹن ہوتی ہے مجھے اور تم یہ سب جو کرنے کی کوشش کر رہے ہو سب سمجھتی ہوں میں لیکن ایک بات تم بھی سمجھ لو اور اپنی امی کو بھی سمجھا دو میں تمہاری زندگی میں نہیں آنا چاہتی دیکھتا ہوں کب تک نہیں آو گی میری زندگی میں تم کب تک انکار کرو گی میری محبت سے انکار تو نہیں ہے روشنیوں سے بھری اور روشنیوں پر تمہارا بھی حق ہے کیوں اپنے آپ کو اس طرح مارے چلے جا رہی ہو اندھیرے میں کچھ اور بھاک بیٹھ گیا تو اچھے صرف انتظار ہی باقی بچے گا تم سے مطلب ہو مطلب ہے دیکھو میں وہی کروں گا جو میں دل ٹھیک سمجھتا ہے تم وہ گرہ تمہار دل ٹھیک سمجھے بس کچھ سے چھوٹ بولنا چھوڑ دوں میں اپنی حقیقت سے خوب واقف ہوں لیکن تمہارا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لینا دینا ہے تب ہی تو کہہ رہا ہوں کہ تمہیں ابی زندگی کا فیصلہ خود کرنا ہوگا بھار کے پھینگ دو اس کاغذ کو نئے زندگی شروع کرنا تمہارا حق ہے کوئی گناہ نہیں رشتے ناتے تعلق باستے کسی کاغذ کے محتاج نہیں ہوا کرتے میں شادی شدہ ہوں کم سے کم اس بات کا تو لحاظ کرو تم جانتی ہو میں نہیں مانتا اس شادی کو نہیں تم سے بس اتنی گزارش ہے کہ تمہیں میرے انتظار کرنے میں کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے نہران شرم آنی چاہیے تم دونوں کو بیچ فنکشن سے اٹھ کر یہاں کیا کرنے چلے آئے چچی رات کا وقت گھر میں کوئی نہیں ہے سارے لوگ مہمانوں میں مصروف ہے تو تم نے اسے یہاں بلالی شہر چھوڑ گیا تو اب میرا بیٹا ملا ہے رجانے کے لیے بس کر دیں کیا سمجھ رہیا چپ رہو بی بی جو دیکھ رہی ہوں نا وہی کہہ رہی ہوں بے حیائی کرنے کے لیے میرا بیٹا ہی ملا تھا تمہیں امی پلیز چپ رہو بہن کی شادی کا فنکشن چھوڑ کر یہاں اس کی دلداری کر رہے ہو میں تم سے تو گھر جا کر بات کروں گی اور تم تمہیں کیا لگتا ہے راتوں کو اس کو یہاں بلاؤ گی تو یہ تمہارا ہو جائے گا میں اس کو تمہارا ہونے نہیں دوں گی سمجھ جائیے چلو تم ادر چل کے مہمانوں کو کھانا کھلاو تمہارا مرا و باپ نہیں آئے گا کھانا کھلاو چلو چلو میل چلو میل چلو 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 موسیقی 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 سارا کی تھی پیاری لگ رہی تھی نا؟ رسم کے وقت بلکول بھی نہیں شرمائی بلکہ ٹپٹے کا گھگٹ نکالے ہسے جا رہی تھی آپ پہ تھی جلدی واپس کیوں آگئی؟ موسیقی دھر آتے ہی ہر چیز پھلانی ضروری ہے یہ اٹھاؤ اسے سنبھال لو اپنی جولری سنبھالنا سیکھو اپنی چیزوں کو مہران بھائی کے بھی موڈ آف تھا چچی جان کا بھی مو تراؤا تھا کچھ چھوہ تھا کیا؟ چچی جان سے ملو تو انہیں کہہ دینا کوئی واسطہ نہیں ہی ہمارا مہران سے اپنے بیٹے کا آنا جانا بند کروائے ہمارے گھر میں کوئی واسطہ نہیں ہے؟ کسی باتیں کری ہاں؟ تم کسی باتیں کریو؟ جب سے آئیو بولے جا رہیو بولے جا رہیو میں بولے جا رہیو؟ ہاں تم فضل بولے جا رہیو اٹھو اور کپڑے بدلو اپنے چائے بنا کر دو مجھے سر درد سے پھٹا جا رہا ہے میں بھی کچھ نہیں کری ہوں نیرسل کے بعد بھی خوشی کا موقع آیا اس پر بھی سب نے مو بنا لیا چپ خوشی کا موقع خوشی کا موقع اٹھو کپڑے بدلو اور سو جاؤ رہاں سے اب بنا لوں گے میں اپنی چائے پہلے کون سے کام کرتی ہو تم گھر کے ارے موسیقی 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 شہر چھوڑ گیا بے ہیائی کرنے کے لیے میرا بیٹا ہی ملا تھا تمہیں تمہیں کیا لگتا ہے یہ تمہارا ہو جائے گا میں اس کو تمہارا ہونے نہیں دوں گی وہ پہلی محبت وہ پہلی خطا تھی نہ رہوں سے واقف نہ ہی منجر پتا تھی وہ دل ٹوٹنے کے شروع کے تھے زمانے کہیں چھوڑ آئی تھی میں رستے وہ پرانے موسیقی نوڈ یہ کیا حرکت ہے تم سے کھا تھا بیٹھ کر پڑھائی کرو یہ کیا کری ہو؟ خالہ جو ہے ایک ملدے کی چیز کھاتیا میں نہیں آرہی ہوں کتابیں کھولو اپنی بکس ادھر ہیں آپ ادھر تو ہوئے ہیں نور میں یہاں بیچ ہوں تو میں پڑھانے کے لئے کہ تم اپنی سٹوپڈ ویڈیوز بند کرو یہ دیکھیں یہ تمہارے کا دانس کیاں میں نے کسم سے آپ کی شاتی پر میں اس سے بھی اچھا دانس کروں اب بند کرو اس فضول ویڈیو کو اور کتابیں کھولو اپنی تشلی کچھ دروں سے آپ کافی بورنگ ہوگی ہیں نور کسی دن تمہاری پٹائی ہو جانی ہے میرے ہاتھوں کھولو کتابیں ہر وقت فضول باتیں خصہ چڑھا دیتی ہو آپ ہی نا کبھی تو سچ بولیا کریں خصہ آپ کو مجھ پر نہیں کسی اور پر آیا اچھا کس پہ وہ ہی ہی چھو بڑے دنس کی نہیں ہے ہماری ہی مہران بھائیوز نور تمہیں کچھ اندازہ ہے ہمارے عدویت کیا ہو رہا ہے آئندہ تمہاری زبان پر یہ نام نہ سنوں میں لیکن خالا چپ آتا جاتا کچھ ہے نہیں خالی نوٹ بکس کی نوٹ بک سے کٹھی کینی ہے کھولو اپنے کتابیں پاکی میں بہت بورنگ ہوتی ہے چپ کر جاؤ اور پڑھائی کرو آخر کب تک تمہیں ایک لڑکی کی خاتر مجھ سے بات نہیں کرو گے جو بھی بات ہے امی لیکن آپ کو مہروں سے معافی مامنی چاہیے تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا اس کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے اپنی حرکتوں کی یا مجھے اس سے معافی مانگنی چاہیے آپ کو پتہ بھی ہے آپ نے کیا کہا اس کو اچھی طرح جانتی ہوں میں نے اسے کیا کہا ہے کونسی شریف لڑکی رات کے اندھیرے میں غیر مردوں کو اپنے گھر میں بلاتی ہے امی آپ بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ میں خود گیا تھا اس کے گھر آخرین ڈرامے بازیوں کا مقصد کیا ہے تم کیوں کچھے دھاگے سے بندے ہوئے اس کے گھر پہنچ جاتے ہو کچھ تو وہ ایسا کر رہی ہے جو تمہیں پاگل بنا رہی ہے محبت کرتا ہوں میں اس سے نادان لڑکے وہ تمہیں استعمال کر رہی ہے محبت کر رہی ہے اللہ کا واستہ ہے آپ کو ایسی باتیں نہ کریں ہم جانتی ہیں میرے دل میں اس کے لئے کیا ہے پھر بھی یہی تو تکلیف ہے مجھے تمہارے دل میں کیا ہے یہ میں جانتی ہوں میرے دل میں کیا ہے وہ تم جاننے کی کوشش نہیں کر رہے ہو تمہاری یہ مراد کبھی پوری نہیں ہو سکتی وہ لڑکی تمہارے لائق نہیں ہیں میں کل ہی جاتی ہوں اور تمہارے لئے لڑکی دیکھتا ہوں اچھا تو پھر ایک میری بھی بات آپ اچھی اتنا سمجھ لیں شادی میں صرف مہربانوں سے ہی کروں کسی اور سے نہیں اٹھا حافظ تم بھی میری بات کان کھول کر سن لو میں آج ہی اس قصے کو جا کر ختم کرتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ تم وہاں شادی کیسے کرتے ہیں اچھا خالا، مہران بھائی کی کب سے کال آرہی آپ کیلئے کر لے نہ بات کوئی ضرورت نہیں ہے مہران سے بات کرنے مجھے تو ہے میں کروں گی بانے نور ہلو سانک مہران بھائی کیسے ہیں نور مہرون کہا ہے بات کر رہا ہو میری اس سے ہماری خالا ایک نمبر کی سرن ہے جب سے سارا کی شادی ہوئی ہے انہیں چپکی لگ گئی ہے نگتے ہم ان کی جل شادی کرنی پڑے گی کیا بکواس ہے نور فون من کرو سنا آپ نے ہلو ہیلان بھائی دل نہیں ہے آپ کے پاس کٹا برا لگ ہے انہیں اور مجھے بھی دیکھیں بھائی ساپ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر مہران کا آپ اپنے گھر میں داخلہ بند کروا دے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں گی مگر کیوں آبے تو اس سے کوئی شکایت نہیں ہے اتنا اچھا بچہ ہے اس کے یہاں آنے جانے پہ ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے مگر مجھے شکایت ہے اس کے یہاں ہر وقت دن دن آنے سے جی جی سارا کے بعد میں چاہتی ہوں کہ مہران کی کسی اچھی سی لڑکی سے شادی کر دوں ہاں یہ تو بہت جائز خواہش ہے یہ ایسا ہونا بھی چاہیے جی ایسا ہی ہونا چاہیے نا لیکن آپ کی بیٹی میری اس خواہش کے آگے چٹان بن کر کھڑی ہے نہ دن دیکھتی ہے نہ رات یہ کوئی شریف ہو کے لچھن ہے بھائی سا برا مت مانیے کا لیکن آپ نے بھی اس طرف سے آنکھیں بلکل بند کی ہوئی ہے یہ آپ کیسی بات ہے کر رہی ہے دیکھئے سچی بات اکثر کڑوی لگتی ہے اپنی بلا ہمارے سر مننے کی بجائے کوئی اور گھر دیکھئے میں نے اپنی بیٹے کو بڑی مشکلوں سے اس لائق بنایا ہے اور آپ کی بیٹی ہے بس مناسب ہوگا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں ورنہ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کے پاس بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرنے کی لیکن جو میں نے آپ کو کہا ہے نا میری اس بات پہ غور کیجئے گا آپ چود بول رہی تھی موسیقی موسیقی اے رب اللہ ست آپ میری نیت سے بخبر میں نے تو عاطف اور حافیہ کا گھر بچانے کیلئے بہربان اور مراد کا رشتہ تکیئے تھا لیکن اگر مجھ سے کوئی خونتی ہوئی ہے تو مجھے پاک کرتی جائیں بیٹی آپ کی رحمت ہے میری بیٹے کی پاک دامنی حفاظت فرمانی آپ جسے چاہیں اس سکتے اور جسے چاہیں ذلت لیکن میرا دل دکھانے والے کو میں آپ کی نام پہ محب کر کے ہر فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں یا الہی آپ سے بڑی کوئی عدالت نہیں اور میرا ہاتھ کے سیم کوئی بھی نہیں رہنی جی ہامی سبھانی یا بلالوی موسیقی 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 با میں آپ کو چھوڑ دی دا ہوں موسیقی آئی نا بیٹھے نراز ہے مجھ سے ہار جوڑتا ہوں مجھے معاف کر دیجئے امی بس کبھی کبھی زیادتی کر دیتی ہے زیادتی زیادتی بہت معمولی سا لفظ ہے اور مجھے تم سے سلسل پر کوئی بات نہیں کرتی تو جاؤ یہاں سے بچے آپ جس چیز کی مجھے سزا دے رہے ہیں اس سے میرا دو کوئی کسور ہی نہیں ہے آپ آئیے گھر جل کے بات کرتے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں آئی نا پلیز اب آمیان پلیز آپ بڑے ہیں میرے آپ کے ہاتھوں میں ہی بڑا بڑا ہوں میں بردہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے مجھے آپ میرے لئے بہت قابل احترام ہے میں میروں سے شادی کرنا چاہتا ہوں